اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے جی پاکستان کے اندر آئے دن یہ پروپیگنڈا اور یہ بیانات ابرنا شروع ہوتے ہیں کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اس کی وہ بنیاد اس بات کو رکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ 13 آنگست 2020 کو متحدہ عرب امارات نے بقائدہ اعلان کر دیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور اس کے اندر جو بھی شرائط رکھی گئی تھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک علیہ دا ویڈیو بناوں گا اور آپ کو آج یا کل وہ ویڈیو مل جائے گی کہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیو ہوگی تو اب پاکستان کے اندر جو عرب ممالک کے تسلیم کرنے کو جواز بنا کر پاکستان کے اندر جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے اب اس حوالے سے آئے دن جو بیانات اڑتے رہتے ہیں اب خالی بات بیانات کی حد تک نہیں رہ گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا کس قدر اسرورسوخ ہے دنیا کے ہر ملک کے اوپر ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر اسرورسوخ ہے اسرائیل کا پھر جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے اوپر جو الیکٹرونک میڈیا کی جو دنیا ہے بلکہ اسی طرح کہوں کہ اسرائیل کا کس قدر اس کے اوپر اسرورسوخ ہے اب اسرائیل کا پوری عالمی معشد کے اوپر بھی اسرورسوخ ہو چکا ہے تو پاکستان کے اندر کیوں آئے دن یہ بیانات اڑتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حکمران تو آل ریڈی اس کے اوپر بیانات دیتے رہتے ہیں اور کافی تنظیمیں بھی کافی تنظیمیں بھی پاکستان کے اندر انجیوز بھی کام کر رہی ہیں جو کہ اس پروپیگنڈے کے اوپر اس مشن کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ پاکستانی حکومت جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے اب وہ کیسے حالات ہیں جو پیدا کیے جا رہے ہیں اور اب جو پروپیگنڈا اٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کیا باقی ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے حسین حکانی کی طرف سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے پھر نور ازہری ہے یہ برطانیہ کا ایک شہری ہے جو کہ پاکستان میں پیدا ہوا اور اس پاکستان پاکستان سے یہ وہاں گیا اور وہاں پہ اب یہ اس چیز کے اوپر بقاعدہ کام کر رہا ہے ریسرچ کر رہا ہے اور بقاعدہ پورا کام کر رہا ہے سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور اس نے یہ ایک بڑا انکشاف کیا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے یہ پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے پھر موساد اسرائیل کے جو خفیہ جنسی ہے اس کی جانب سے مجھے پکی ریپورٹ ملی ہے کہ پاکستان اسرائیل کو آنے والے دنوں کے اندر یہ اس کی پرانی ریپورٹ ہے چند سال قبل کی ریپورٹ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تب سے اب تک دیکھا جائے تو دوڑائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو کیا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے اب اس کی کڑیاں کچھ اس طرح ملتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ عالمی معیشت کے اوپر گنٹرول اسرائیل کا ہے اور پاکستان کے اندر اب اس قدر برے حالات پیدا کر دی گئے ہیں معاشی طور پر مہنگائی اس قدر کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر میوسی اب مزید دن بہ دن آئے دن دس دن بعد پندرہ دن بعد مہینے اب مہینہ اور پندرہ دن تو دور کی بعد ہفتہ اور دس دن کے بعد ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے ہر ہی لوگ سکھ کا سانس لینے کی طرف آ رہے آ ہی رہے ہوتے ہیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنانے کی کوشش کی طرف آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پھر ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں عمران خان کو اس حوالے سے اتار دیا گیا اس کے دور حکومت میں بھی بہت زیادہ ریٹ بڑے تھے اور ریٹ بڑے تھے اور ریٹ کے اب وہاں بھی لوگوں کے اندر میوسیہی لیکن ایک امید کی کرن باقی تھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئے دن سروے ہوتے رہتے ہیں اب ایک امید کی کرن پاکستانی قوم کے اندر یہ باقی تھی کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر مہنگئی کم ہو جائے لیکن ان کی اس امید کو توڑنے کے لیے بقاعدہ عمران خان کو حکومت سے اتارا گیا اور پی ڈی ایم کو حکومت کے اندر لایا گیا اس سے کیا ہوا کہ پاکستانی قوم کے اندر مزید امید بڑی کہ ان کی امیدوں کا لیول ہائی لیول پہ چلا گیا ہے جی اب حالات چینج ہو جائیں گے پھر اچانک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ اس قدر ریٹ بڑھ گئے فوری طور پر جو چند سالوں کے اندر ریٹ بڑھے تھے وہ دس دنوں کے اندر اندر ریٹ بڑھا دیئے گئے ایک مہینے کے اندر اندر ریٹ بڑھا دیئے گئے کہ پاکستان کی عوام کا جو امید کا موریل جہاں پر آ چکا تھا ایک دن ڈاؤن ہوا پاکستانی عوام کے اندر اس وقت بقائدہ مایوسی پائی جا رہی ہے قیادت کے لحاظے مایوسی پائی جا رہی ہے روزگار کے لحاظے مایوسی پائی جا رہی ہے ہر لحاظے مایوسی پائی جا رہی ہے جس طرح پاکستانی قوم کے اندر بل اب مجودہ جو بل آ رہے ہیں اس قدر زیادہ آ رہے ہیں بجلی کے ریٹ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ مایوسی کا لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے آنے والے دنوں کے اندر پتہ نہیں عوام کس طرح کا ریاکشن دکھائے گی یہ قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا تو اس قدر مایوسی پیدا کی جا رہی ہے اب ہوتا گیا ہے کہ کوئی بھی جتنا مرضی مذہبی اور دیندار انسان ہو جو کہ گناہ کی طرف امادہ نہ ہو اب اس کے حالات اس قدر برے ہو جائیں اس قدر برے ہو جائیں فاقوں پر آ جائیں اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا تو ایک مسلمان ان کو قتل کرنے پر آ جاتا ہے یا پھر ایک سودی نظام کی طرف باغتا ہے کیونکہ اب یہ دنیا ایسی ہو چکی ہے کہ عام سود بغیر کرز جو ہے بغیر سودی ہیں بغیر شرائط کے نہیں دیا جاتا بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہیں تو اب بقاعدہ تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر ہر گلی محلے کے اندر تنظیمیں ہیں جو سود کے اوپر کرز دیتی ہیں اب جب ایسے مجبور انسان کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ سود کے اوپر کرز لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے تو اب ایمان کی یہ اب ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے دور کے اندر کہ اب ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ پاکستانی قوم پاکستانی حکمران پاکستانی انٹیلیجنس دارے یہ سب اس قدر مجبور ہو جائیں کہ امریکہ کی شرائط کو ماننے پر مجبور ہو جائیں ان سے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے کرز لینے کے لیے امریکہ جو بھی شرائط رکھے گا اب شرائط کے اندر کیا کیا شرائط آتی ہیں کہ جی آپ جو جو امریکہ کہے گا اس کو تسلیم کیا جائے پھر محشر کے اوپر یہ واضح طور پر واضح ہے کہ کنٹرول کس کا ہے اسرائیل کا جب اسرائیل کا کنٹرول ہے تو اس کے بدلے میں یہ شرائط رکھی جائیں گی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے ملک کے اندر مزید جو ہے جی مشکلات پیدا کر دی جائیں گے آپ کے اوپر آپ کا جینا تنگ کر دیا جائے گا یا تو آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو یہاں پھر اسی طرح پستے رہیں گے اور مرتے رہیں گے جس طرح کہ بھارت کے اندر دوزار چوبیس کا آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے مسلمانوں کو یہاں تو آپ کو ہندومت کو ہندو مذہب کو تسلیم کر لیں یہاں پھر آپ بھارت سے نکل جائیں مطلب ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تنگ کر دیا گیا اور ادھر بھی ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے یہاں تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو یہاں پھر وہ اسی طرح پستے پستے مر جائیں اب آنے والا وقت وہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اب آپ اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ آنے والے وقت کے اندر حالات پیدا ہوں گے بلکہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ آپ اسرائیل کی شرائط کو آپ آپ امریکہ کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے کرز لیں سود کے اوپر کرز لیں اور اپنے ملک کو چلائیں اب جیسے ہی آپ کرز لیتے ہیں ان کی شرائط کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو مشکلات مزید آئیں گی اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ویڈیوز بناوں گا کہ کس طرح یہودی اپنا پنجا جو ہے وہ پوری طرح دنیا کے اندر کیسے گاڑ رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایسی لونگ ٹرم پالیسی کھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ کے لیتے ویڈیو بناوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو ایک سنجیدگی کے ساتھ لیں مسلمان ورنہ آنے والا وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے کہ کس طرح اب پی ڈی ایم کو لے کر آنا امپورٹڈ حکومت لے کر آنا جو ان کے اشاروں کے اوپر چلنے والی ہے بلکہ چل رہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ریٹ بڑھا ہو بڑھا آ رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ کر دو اپنے ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں ہر چیز وہ کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ اس قدر مہنگائی بڑھ جائے کہ عوام کے اندر مایوسی پھیل جائے اور وہ مہنگائی آر دس دن بعد سات دن بعد بڑھاتے جا رہے ہیں اور مایوسی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ اپنے سروے بھی کر رہے ہیں جو ان سے اپنی شرائط منوا رہے ہیں واضح ہے اسرائیل اور یہود و نسارہ یہود و نسارہ جو ہیں ان سے اپنی شرائط کو منوا رہے ہیں تو پی ڈی ایم پوری طور پر ان کی غلامی کے اندر ان کے جو ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس طرف جو عوام کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے پھر مذہبی حلقوں کو پوری طور پر دبایا جا رہا ہے تحریک لبک پاکستان جو کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہے اس کو مکمل طور پر دبایا جا رہا ہے پھر عمران خان کو منایا جا رہا ہے عمران خان کو اس بات پر منایا جا رہا ہے کیونکہ لانے والے اس کو وہی تھے یہ ان کا ہیرو تھا تو اب ہیرو نے جب تھوڑی بہت اپنا مو رخ ادھر کیا تو ان کی نرازگی ہوئی اب اس کو منایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اوپر آؤ ہماری یہ شرائط مانو آپ ہی ہمارے لئے پسندیدہ بن دے ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سارے کام ہو تو اس کو اوپر لانے کے لئے دوبارہ اس کو منایا جا رہا ہے کہ آپ اوپر آکے بیٹھو ہماری شرائط مانو ہمارے ایجنڈے کے مطابق کام کرو تو ہمیں آپ ہی اچھے لوگ ہوگے تو جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے تو یہ صورتحال ہے یہ موجودہ جو اپ ڈیٹس ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کون کون اس کے اندر ملوث ہے کہ پاکستان کے اندر اس قدر مہیوسی پیدا کیے کر دی جائے جو اوپر کے عربابے اختیار ہیں وہ بھی چاہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں رکاوڑ جو سب سے بڑی آ رہی ہے پاکستان کے مذہبی حلقے اور عوام آ رہی ہے اوپر والا حلقہ مانا ہوا ہے ادارے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مانے ہوئے ہیں سیاست کے اندر ایسے لوگ ہیں اوپر کے جو مانے ہوئے ہیں تو رکاوڑ کیا تھی عوام اب عوام جو رکاوڑ تھی اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے عوام کے اوپر کس طرح کا یہ نظام مسلط کیا گیا میوسی پیدا کر دی گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو خود سٹینڈ لینا ہوگا آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آیا آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں ایسے لوگوں سے آپ نے کیسے اپنی جان چھڑانی ہے اس کا ایک ہی حل ہے ان سے جان چھڑا کر اسلامی صدارتی نظام لائے جائے اسلامی صدارتی نظام آ جائے گا تو یہ اسرائیل خود بخود ناکام ہو جائے گا تو ویڈیو کے مطلق اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کمنٹس لازمی کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اس ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ